محمدی شیفرہ سنگھ چوہان نے دھرمانترن اور لف جہاد کو لے کر کہا کہ مدھردیش کے کچھ چھیتر میں دھرمانترن کا کچھ چکر چل رہا ہے ہم اسے کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے دوشیوں کے خلاف بڑی کاروائی کریں گے محمدی شیفرہ سنگھ چوہان نے کہا کہ دھرمانترن اور لف جہاد کے منصوبے رکھنے والوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے شکشہ سنگھ سنگھ جس میں گلٹ دھنگ سے شکشہ دی جاری ہے اس کی جانچ ہوگی محمدی شیفرہ نے کہا کہ دموں کی گھٹنا پر ہمارے پاس رپورٹ آ رہی ہے اس ماں میں ہم پہلے ہی ایف آئی آر کروا چکے ہیں جس طرح سے بھولے والے معصوم بچوں کو پڑھائی کے نام پر بلا کر دھرم پریوتن کی شکشہ دی جاری ہے یہ بہت ہی نندنی ہے ہم کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کریں گے اور جن کے ایسے ارادیں انہیں کٹھور سجا دلوائیں گے پردیس میں کچھ جگہ دھرمان طرح کے کچکر چل رہے ہیں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پورے پردیس میں ہم نے جانچ کے بھی اندردیس دیئے ہیں ویسیس کر جو سکشن سنسطان ہے چاہے مدر سے چلتے ہو اگر گلت ڈھنگ سے سکشہ بھی دی جا رہی ہوگی تو ہم اس کو بھی چیک کریں گے لیکن دمو کی گھٹنا میں تو اب ہمارے پاس ریپورٹ آ رہی ہے مجھے بتا دیا گیا ہے دو بیٹیوں نے بیان دیئے ہیں بادھ کیا گیا ہے ان کو یہ بہت کم بھیر معاملہ ہے اور جیسا گرہ منطری نورت مصرہ جی نے بتایا پہلے ہی ہم ایف آئی آر کر رہے ہیں کٹھور تم کاروائی ہوگی بھولے بھالے معصوم بچے جن میں سمجھ ہی نہیں پڑھائی کے نام پہ بلا کے اگر اس ڈھنگ کا پریتنے کیا جاتا ہے ہم کسی قیمت پر بردافت نہیں کریں گے ایسے جن کے ارادے ہیں وہ کٹھور تم دنڈ پائیں گے محمدی شیوراہ سنگھ چوہن نے کانگریس پر وار کرتی ہوئے کہا کہ کانگریس جو وادے کر رہی ہے وہ صرف وادے ہی رہ جائیں گے جب سوا سال میں کچھ نہیں کیا تو اب کیا کر لے گی محمدی شیوراہ نے کمالناس سے سوال کرتی ہو کہا کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے گھوشنا کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جو شیوراہ دیتا ہے اس سے دونی راشی دیں گے لیکن کسی بھی بیٹی کو ابھی تک ایک روپیہ بھی آپ کے شاہ سنکال کا نہیں ملا شیوراہ نے کہا کہ جو گن کر کہتے تھے کہ ایک دو تین چار پانچ سے سات آٹھ نو دس اور دس دن میں اگر کسانوں کا پورا قرضہ معاف نہیں ہوا تو گیاروے دن محمدی بدل دیں گے انہیں نے تو نہیں بدلا لیکن جنتا نے انہیں بدل دیا میں اتنا جرور پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس سے کمالناتھ جی سے کہ یو جنہ ہم نے تفسر پرارمب کی بیچ میں جب سوہ سال ان کی سرکار آئی تو انہوں نے جنم کے پہلے کے چار ہزار اور جنم کے بعد کے بارہ ہزار روپیہ دینا کیوں بند کیے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کی سادھی میں گھفتا انہیں کر دی تھی کہ جو سیوراج دیتا تھا اس سے دگنی راسی دیں گے بیٹیوں کی سادھی ہو گئی کسی کو راسی نہیں دی عورت اور ایک ہزار روپیہ جو بیگا بھاریا شہریہ بہنوں کو ہم دیتے تھے وہ بھی جب تک ان کی سرکار رہی ان بہنوں کو بھی جو اتنت بنچت سمدائے سے آتی تھی اس راسی سے بنچت کر دیا گیا اب وہ چھیننے کا کام کرتے ہیں اگر بہنوں کے سسکتی کرنے کے لیے ہم کام کریں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ہمارا دیکھی میری تو جندگی کا مقصد ہے ماں بہن اور بیٹی کا سسکتی کرن اس لئے یوجناوں کی سرنکھلا ہے ایک یہ تو میں نے پرمک یوجناہ گنائی آنے کو اور ہے اور اس لئے میں تو پرسند ہوں اس بات سے کہ ایک سامج ایک کرانتی ہو رہی ہے سیکس ریسیوہ بدل رہا ہے مدفدیس میں آپ جو اسٹیڈیج ہوئی ہیں پہلے نو سو بارہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی ہجار بیٹوں پہ اب نو سو چھپن پیدا ہو رہی ہے یہ سنکھیہ لگاتار بڑھ رہی ہے جو ستہ میں بھاگے داری ملی ہے اس نے بہنوں کو بہت سسکت کیا ہے ہماری یہ پریاس انورت جاری رہیں گے لیکن وہ لوگ جو چناؤں دیکھ کے اس طرح کی گھوشناوں کی نکل کر رہے ہیں یا کئی وعدے کر رہے ہیں وہ یہ تو بتا دیں کہ پرانے وعدے کتنے پورے کیے جو گن کے کہتے تھے ایک دو تین چار پانچ چار سات آٹھ نو دس تس دن میں اگر پورا کردہ ماف نہیں تو گیار بدن مخمتری بدل دیں گے ان کے وعدوں کا کیا ہوا مخمتری شیورا سنگھ چوان نے لارلی بہنہ یوجنہ کے بارے میں کہا کہ مخمتری لارلی بہنہ یوجنہ ایک یوجنہ نہیں ہے بلکہ ایک ساماج ایک کرانتی ہے اس کرانتی کی شروعات تو دو زیادہ چھے میں ہی لارلی لکشنی کے روپ میں ہو چکی تھی بس ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے لارلی بہنہ کی شروعات کی گئی ہے جس میں ہم نے سبھی گریب بہنوں اور نمن مدیمرگی پریوار چانے والی بہنوں کے کھاتے میں ایک ہزار روپے ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے مخمتری لارلی بہنہ مہج ایک یوجنہ نہیں ہے ایک ساماج ایک کرانتی کی کڑی ہے یہ ساماج ایک کرانتی میں نے شروع کی تھی دوہزار چھے میں لارلی لکشمی یوجنہ بنا کے بیٹا اور بیٹی میں بھیدنا کرے اور بیٹی بردان بن جائے وہ نقپتی ہو اس کلپنا سے لارلی لکشمی یوجنہ شروع ہوئی تھی اس کو اور بڑھایا ہم نے اس ثانی نکائیوں کے چناؤں میں 50% تیجرویسن بہن اور بیٹیوں کو دیکھ کے ان کو راج نیتک پرنیتو دیا اور اسی کا پرنامی آج بڑی سنکھیا میں میر ہو نگر پال کا دیکھ چھو جلا پنچیات جن پد الگ الگ پدوں پر سرپنچ پارسط بہنیں چن کے آ رہی ہیں اور اس ثانی سرکاریں چلا رہی ہیں اس کو ہم نے اور آگے بڑھایا تھا مکھ منتری کنیا بیوہی یوجنہ کے مادہم سے کہ بیٹی کی بیوہی بھی بوجھ نہ بنے اس لئے 2007 سے ہم نے مکھ منتری کنیا بیوہی یوجنہ پرارم بھکی تھی مدیپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھ منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھ منتری لارلی بہنہ یوجنہ کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوجنہ کی پرکریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوجنہ سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے 10 جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوجنہ سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 07552700800 ایوام ویب سائٹ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنہ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز